ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں این ارو کے تانے دیتے ہیں بی بی شہید اگر واپس نہ آئی ہوتی میاں صاحب تو یہ آپ جو کہتے ہیں میں لڑوں گا میں دیکھوں گا میں بڑا جھکوں گا نہیں یہ بہی جماعت ہے آپ کی جب مشرف نے آپ کو نکالا تھا آپ نے دو دفعہ واپس آنے کی کوشش کی تھی آپ ائرپورٹ کے باہر قدم نہیں رکھ سکے تھے اور یہ سارا پاکستان یہ سارے آپ کو بڑا کہتے ہیں میرے بڑے متوالے ہیں یہ سارے متوالے آپ کے ساتھ کسی کو ڈنڈا نہیں لگا تھا اس وقت کیا ہوا تھا یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ شکریہ ادا کریں بی بی شہید واپس آئیں آپ کے واپسے کے رستے کھلے اور آج آپ وزیر آدم اور وزیر آلہ بنے بیٹے ہیں اور تانے دیتے ہیں اور جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر بھٹو صاحب بھی یاد آتے ہیں پھر بی بی کی بھی بڑی یاد آتی ہیں یاد کریں میہ صاحب آپ تو بی بی کو کن کن الکابات سے نواز دیتے ہیں آپ تو بھٹو صاحب کو ملک توڑنے والا کہتے تھے آپ خود آپ کے ساتھی آپ تو بی بی کی تضلیل کرائے کرتے تھے خود بیٹھ کے جلسوں میں پوسٹر چھپاتے تھے ان کے آج آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں خان صاحب کو بھی بڑا یاد آتا ہے ہر ایک کو جب آپ نے اپنے وقت میں یاد آتا ہے ان کو ضرورت پیش آتی ہے پھر ان کو بی بی شہید آج 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 آجاتی ہے بھٹو شہید نے اس ملک میں ڈموکریسی کے لیے اس ملک کی کنسولیڈیشن کے لیے اس ملک کے اگریب عوام کے استقاق کے لیے لڑائی لڑی تھی بتائیں قوم کو آپ نے کونسی لڑائی لڑی ہے آپ تو اپنی سہولتوں کے ساتھ اس ملک میں بکار آپ تو کہتے ہیں آپ کی بیٹی صاحبہ نے کہا ہم حکمران خاندان ہیں آپ تو حکمیت کرنے آتے ہیں بادشاہی کرنے آتے ہیں اس ملک میں اور مثالیں دیتے ہیں بہت سارے راز ہیں میاں صاحب کہتے ہیں میرے سینے میں وہ راز قوم کے سامنے رکھتے ہیں میاں صاحب جو دوال منڈی کی دس مرلے کی اس بھٹی سے انیس سو ستر میں وہ دس مرلے کی بھٹی تھی یا انیس سو پیسٹھ میں چونسٹھ پیسٹھ میں اس سے لے کے آج تک دنیا میں عربوں ڈالر کے اساسے اور کارخانے اور کارنامے یہ کیسے ہو گئے یہ راز اگل دیجئے قوم کو قوم کی بھی بہتری ہو جائے گی